اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد عرفان شاکر چاکر نمبر اکسونکرم راڈروں علائریا تحصیل چشتیاں زلہ بحاول نگر شاکر کسان ٹپس چینل ہمارے وقت آپ کے لئے جو بھی ہمارے پاس نالی ہوتا ہے اس انفرمیشن کو لے کر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ سامنے پیش کرتے ہیں آج بھی انار کے فیلڈ میں میں کھڑا ہوں اور اس فیلڈ کے جو بھی مطلقہ سوالات اٹھ رہے ہیں یا پھر اس کے حوالے سے جو بھی آج ٹپک ہم چلانے جا رہے ہیں اس کو اوپر ویڈیو ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ جو بھی ہمارے پاس انفرمیشن ہے اور جو ہم ٹکنیک آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو اس کو آپ فالو کر کے اپنے باغ کو اچھے طریقے سے مینٹین کر سکیں آج کا ٹپک جو ہے پودے کی بناوٹ اس کی شاختراشی کے بعد اس کی شیب میں کنورٹ کرنا اور پوری دنیا میں کس طرح پودے کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کی کیا سٹیکچر ہے ان کے اور پودے کی جو جتنی بھی شیب ہے اس کی ہائٹ اور اس کی پھیلاؤ کے بارے میں تو ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں جو ہمارے سے پہلے سے اٹیچ ہیں نئے آنے والے دوست سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ تمام انفرمیشن ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں میں اس فیلڈ میں کھڑا ہوں جس کے اوپر آج تک کافی ویڈیو بن چکی ہیں اس فیلڈ کو ہم نے پچھلے سال جو بھی اس کے اوپر ہم نے ایکسپیرمنٹ کیے اس کی تمام ویڈیوز اس میں موجود ہیں اس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو آج اس پودے کے جو بھی ہمارے پاس پودے ہیں اس میں جو ہم نیکس جو اس کی پلانک کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں کہیں بھی انار کی جو پامی کرانک کی فارمنگ ہو رہی ہے انار کے پودے کو آرچڑ کو جو ہائٹ وائز ہے اس کو چھے پانچ چھے فٹ کے اوپر نہیں جانے دیتے یہ اس کی مین سب سے جو بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ اگر یہ زیادہ ہائٹ پر جاتا ہے تو اس کے اوپر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے بیکٹیریل ڈیزیز بیماریاں بہت اٹیک کرتی ہیں فروٹ سن برنے کا شکار ہوتا ہے اور اس فروٹ کے اوپر بھی سپارٹ بنتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور اس کی کنوپی کو نیچے کرنے کا مقصد ہے اس کے اوپر ہم نے جو بھی فولیر کرنا ہے جو بھی سپری وغیرہ کرنی ہے وہ ہمارے رینج میں ہوں گی اس کو اچھے طریقے سے شاورنگ ہو جاتی ہے اور اس کی بماریاں کنٹرول ہو جاتی ہیں پچھلے سال سے ہم نے اس کی پرینے کی تھی لیکن اس میں ہمیں لٹل شاکھیں بہت کام تھی ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا کیٹنگ نہیں کی تھی اسی فیلڈ میں میں اب اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ کو وضاحت کر سکوں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے دوسرا جو فیلڈ ہے اس کے بعد تھوڑی سی بات کر کے میں جاؤں گا وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں ہم نے کیا کیا تھا اور اس کی رینج کیا بنائی تھی اور جو چھوٹے پودے ہم نے بنائے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ہم نے اس کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی جو پنسل سائز کی شاکھیں ہوتی ہیں وہ ہماری فروٹ والی شاکھیں ہوتی ہیں جس نے ہمیں نیکس جیئر فال دینا ہوتا ہے اور جو بھی بڑی شاکھ ہوتی ہے وہ فال نہیں دیتی یا پھر واٹر شوٹ ایک سال کے بعد فال کے لیے مچور ہوتی ہے ہم نے اس کے رونڈ کو یہ آٹھ بائی آٹھ کے اوپر پلاٹ لگا ہوا ہے ہم نے اس کا رونڈ جو ہے وہ آٹھ بائی آٹھ کے حساب سے مینٹن کرنا ہے اور اس کی ہائٹ کو یہ ہمارے پاس لٹل شاکھیں بہت آ چکی ہیں یہ تمام کی تمام فالدار شاکھیں ہیں یہ تمام فالدار شاکھیں ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کٹنگ کرتے وقت ایسے کٹنگ کرنا ہے کہ مثال کے طور پر یہ برانچ نکلی ہے اس برانچ سے اوپر والی آنکھ اور نیچے اور یہ آنکھ کے درمیان سے ہم نے کٹ کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے دو سے تین انچ کی گلی کو چھوڑ کر تو اس میں سے وارٹر شوٹیں نکلیں گی پودے کی ہائٹ پھر وہیں چلی جائے گی ہم نے اس شاکھ کو یہ وارٹر شوٹ نہیں ہے یہ پھل والی شاکھ ہے یہ سائٹ والی بھی پھل والی شاکھ بنیں گی ہمیں اس آنکھ کو چھوڑ کر اس آنکھ سے اس کو کٹ کرنا ہے اور پودے ہمارا پانچ فٹ کے رینج پر یا چھے فٹ کے رینج پر ہم نے اس کو جب کٹ کریں گے تو پودے کی کنوپی بلکل ہمارے پاس بہترین بچ جائے گی اس پھل سے یہ لینے والی شاکھیں پھل بہترین کلیشن کا پھل ہوگا اور اس میں جو پھل کا جس کو عام روایت میں کہتے ہیں کہ جھولی والا پھل بنیں گا اور یہ شاکھیں لچکیلی ہوں گی اس طرح یہ موو کریں گی اپر والا یہ سائڈ سوری کی طرف ہوتی ہے وہ بھی نہیں بنے گی اور یہ لچکیلہ شاکھوں پر پھل لگے گا اور نیچے کنوپی میں پھل چھپ جائے گا تو اس طرح تمام یہ جو چھوٹی شاکھیں ہم نے چھوڑ دینی ہے یہ تمام کی تمام اور ہم نے اپنی ہائٹ کے مطابق جو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ ڈرنسٹی کے حساب سے ہوتا ہے یہ آٹھ بائی آٹھ ہے اس کو ہم پانچ فٹ پر مینٹن کریں گے دس بارہ والا پلات ہم چھے فٹ پر مینٹن کریں گے اور جو ہمارا پندرہ سولہ والا پلات ہے اس کو ہم آٹھ فٹ پر مینٹن کریں گے یہ پہلے بلکل غور سے سن لیں کہ ہر کوئی کلہاڑی لے کر آریاں لے کر یہ نہیں شروع ہو جائے پہلے اپنی ڈرنسٹی دیکھیں اپنی پمیش دیکھیں کیونکہ پودے نے پھیلاؤ کر کے اپنی ہائٹ کو مینٹن کرنا ہوتا ہے ہم نے آٹھ بائی آٹھ کے اوپر مینٹن کرنا ہے پلات کو پانچ فٹ اور دس بارہ کے پلات کو مینٹن کرنا ہے چھے فٹ اور پندرہ چودہ والے پلات کو ہم نے مینٹن کرنا ہے آٹھ فٹ پر اور راؤنڈ وہ راؤنڈ اسی پمیش کے حساب سے مینٹن کریں گے آٹھ فٹ والا جو راؤنڈ ہے وہ آٹھ فٹ کے حساب سے ہوگا دس فٹ والا راؤنڈ جو دس فٹ کے حساب سے ہوگا جس میں ہم نے گیرلی میں گزرنے کی جگہ بھی چھوڑنی ہے یہ تمام میرے آگے والی شاکھیں یہ ریموو ہو جائیں گی اس طرح لائن ٹو لائن شاکھیں کار دے کچھ نہیں ہوتا پلان ٹو پلان شاکھیں وہ بھی جائیں اٹیچ آپس میں تو یہ ایک دیوار کی شگل میں لیفت رائٹ جو چڑتا اترتا سورج ہے اس کی روشنی کی وجہ سے وہ پھال میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی تو یہ اس آٹھ پہ آٹھ کے اوپر ہے اب میں آپ کو چل کر بتاتا ہوں کہ جو میں نے پودے مینٹن کی ہیں اور جو سال والے کنیں یہ پانچ سالہ پودے ہے چار سالہ پودے ہے اس کی ہم نے سنگل سٹیم نہیں کر سکے اس کے ٹرینٹ بعد میں پڑا اور اس کا جو شعور بعد میں آگر ہم اس کو سنگل سٹیم کرتے ہیں تو یہ پودہ خراب ہو جائے گا لیکن اب ہم اس کو چار فٹ پانچ فٹ سپر مینٹن کریں گے سنگل سٹیم والے پودے میں آپ کو پتاتا ہوں اور جو ہم اگلی فیلڈ میں پودے بنا رہے ہیں جب بنانے جا رہے ہیں اس کو بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ پودے ہیں جس کو میں نے ہارویسٹنگ کے فوراں بعد اس کو کٹ کیا تھا وہی پہلی جو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس میں میں بتایا تھا کہ اگر ہم اس کو گرمی کے سیزن میں کٹ کریں گے تو اس میں نئی شاکھیں ہمیں دوبارہ کٹ رہی پڑیں گی تو وہی بات آ جاتی ہے کہ دارمینسی کا ٹائم جب ختم شروع ہو جائے مکمل دارمینسی ہو جب پھر جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو پھر ہمیں مطلوبہ شاکھیں ہی مطلوبہ فٹون ہی ملے گی یہ ایکسرہ نکلے والی شاکھیں ہم اس کو کار دیں گے وہی بات کا ٹاپک چاہ رہا تھا کہ پودے کی ہائٹ پودے کی ہائٹ ہم نے یہ پانچ فٹ مینٹین کی ہے اس کی جو راؤنڈ بورٹ ایکسرہ شاکھیں سی وہ کار دی ہیں اور یہ پودا وہی چھوٹی شاکھیں لے کر کھڑا ہے اور بلکل وہی طریقے کا پودا تھا یہ اس کے ساتھ والا پودا جاڑی نظر آ رہا ہے جب اس کو ہم مینٹین کریں گے جو اس سے ہائٹ میں آ جائے گا تو یہ تمام پھالدار شاکھیں اس کے پاس موجود ہیں ایک پودا میں نے سنگل سٹیم کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ طرح ان تمام پودوں کو ہجاب ہم کھڑا ہوں یہ سنگل سٹیم پودا ہے یہ اس کی ایک شاکھ ہے یہ نکلے والی شاکھیں کٹ جائیں گی اوپر سے ہم نے جو بھی اس کی کٹنگ کیا یہ وہی طریقے سے کٹنگ کیا ہم نے لیکن ہم نے کٹنگ کی ہارویسٹنگ کے فوراں بعد تو اس سے یہ جو وارٹر شوٹیں نکلی ہیں وہ کٹ ہو جائیں گی اور باقی تمام لٹل شاکھیں تمام کی تمام شاکھیں پھالدار شاکھیں ہیں اس کی ہائٹ بھی مینٹین رہے گی اور اس میں پھال بھی ہمیں مکمل مل جائے گا یہ سنگل سٹیم پودا ہے اگر ہم پودے کو شروع سے ہی سنگل سٹیم میں رکھیں تو اس کی کٹنگوپی اچھی مینٹین کر سکتے ہیں اس کی اوپر پھال کی کوالٹی بہتر آتی ہے تو جتنی بھی نئے ہم باغ لگا رہے ہیں یا نئے لگوا رہے ہیں تو ان کو تمام کو تجویز سنگل سٹیم کی دیتے ہیں سنگل سٹیم میں سب سے جو مین چیز ہے کہ خراک کی جو سپلائی ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے بجائے کہ ایک خراک جو ہم نے حاصل کانی پودے نے وہ آٹھ شاکھوں سے لے پانچ شاکھوں سے لے یہ ایک سٹیم سے خراک آتیا اور اوپر اپنے کٹنگوپی میں پھیلاؤ کر دیتا ہے تو اس کی کٹنگوپی مینٹین کرنا بہت آسان ہے ہم نے تمام فیلڈ کو چھوڑ دیا تھا پچھلے سال اس کی چھوٹی لیٹل شاکھیں بن گئیں یہ اگزیمپل کے طور پر بوٹا میں نے بنایا تھا پودا تو اس پودے کے اوپر یہ تمام چھوٹی شاکھیں پھالدار شاکھیں ہیں اس کی جتنی بھی شاکھیں آپ دیکھیں گے یہ سب پھالدار شاکھیں اب ہائٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں پھال کی ضرورت ہے تو پھالدار شاکھیں مجود ہیں تو ان شاکھوں سے ہم پھال لیں گے اور اس پودے کو اسی مینٹینس میں رکھیں گے اور یہ الٹرا ہائٹ نسٹی میں بھی بہترین پرفارم کرے گا اور اس کے ساتھ ہمارا مقصد بھی پورا ہوگا تو یہ تھا پودے کی بناور کے حوالے سے آج کا جو توپک میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیا تو اسی طرح اگر نئے فارمر جو ہیں انہوں نے بنا لیے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے سنگل سٹیم میں آجائیں سنگل سٹیم کے ساتھ ساتھ اپنے پودے کی انار کی خاص طور پر یہ انار کی اوپر ہے انار کی خاص طور پر جو ہائٹ ہے یہ پانچ چھے فٹ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تو اس کی لیٹل شاکھیں آپ نے چھوڑ کر تمام بڑی شاکھیں کاٹ دینی ہیں تو اس طرح آپ کو برپور فائدہ ہوگا آنے والے وقت میں یہ پودا لانگ لائف تک آپ کو اچھی پروڈیکشن دینے کا یعنی کہ حامل رہے گا یہ پودے کی جب ہم کنڈیشن بنا لیں گے تو اس میں ہم آٹھ بے آٹھ کی وجہ ساتھ ساتھ پہ بھی اس کو مینٹین کر کے آگے لی جا سکتے اس کی لائف بہت زیادہ ہے انار کے پودے کی تو اگر ہم اس کو مینٹینس کرتے جائیں گے مینٹین کرتے جائیں گے تو یہ آپ کو سالہ سال ہر طرح سے اچھے طریقے سے فال دینے کے کابل بنتا رہے گا تو آج کی ویڈیو میں یہی پر ختم کرتا ہوں نیکس جو بھی اس کے اوپر ہم پراسس کریں گے اس کی کٹنگ کریں گے اس کی بناوٹ بنائیں گے تمام فیلڈ کی جتنی بھی بناوٹ ہم اچھے طریقے سے بنا سکے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو کوشش کریں گے کہ ہماری جو اصلاح ہے آپ کے لیے کارامل ثابت ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں گا شاکر کسان ٹپس سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ